موسیقی ڈیوٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولی کے خلاف کیس سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی حکمتی اتحاد کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے کیس کی سماعت صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی ڈیوٹی سپیکر کی وکیل کو سنا جائے گا معاملے کی بنیاد قانونی سوال ہے کہ عرقین اسمبلی کو ہدایت پارٹی سربراہ دے سکتا ہے یا نہیں وکیلہ نے فل کورٹ بنانے اور میریج پر دلائل دیئے عدالت کے ریمان سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومتی اتحاد اور پیڈی ایم کی بڑوں کی اہم بیٹھک مزرعظم کی زیرے صدارت حکمران اتحاد اور پیڈی ایم کے قائدین کا اہم مشاورتی اجلاس حکمران اتحاد اور پیڈی ایم کے قائدین کا فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے نے ہٹنے پر اتفاق اجلاس میں مریم نباز، مولانا فضل الرحمان، بلاو البھٹو زرداری، ایم کیو ایم، قافلی، یین پی، بین پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تین سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنز کو بائی کورٹ کریں گے حکومتی اتحاد کا فل کورٹ نہ بنانے کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار مولانا فضل الرحمان بولے کہ انصاف کی بالا دستی کے لیے فل کورٹ کی تجویز دی تین رکنی پینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے چاہتے ہیں کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پارلیمر کے دائرہ ایکار میں مداخلت کر رہی ہے جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا سامن کا بائی کورٹ کریں گے سمجھتے ہیں کہ ادالت کا فل بینچ بیٹھے اور فیصلہ دے ہم آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں قانون کا تقاضہ ہے کہ کسی جج یا بینچ پر انگلی اٹھ جائے تو وہ خود کو ہٹا دے اب امتحان سپریم کورٹ کا ہے یہ انصاف اور قانون کا تقاضہ ہے چاہتے ہیں کہ فل کورٹ سمات کرے شاہد خاقہ نباسی کی پریس کانفرنس احسن اقوال بولے کہ سپریم کورٹ کی فیصلے کے باعث بھی سر اکین اسمبلی کے ووٹس نہیں گنے گئے نظر ثانی درخواست کا فیصلہ آئے بغیر یہ معاملہ غلط سمت میں جا رہا ہے بات جو کانسٹلوشن کو ری رائٹ کرنے کے مدرادف ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر حمزہ شہباز شریف کی وہی پوزیشن وہاں ہو جائے گی جو انہوں نے ون نائنٹی سیون ووٹ حاصل کر کے جو پولیٹیکل لیڈر ہے پوری جماعت کا جس کی بنیاد پر ووٹ ہوتے ہیں سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں وہ اگر ایک ڈریکشن دے تو تضاد کی صورتحال میں تضاد نہیں ہو سکتا وزرط اقلہ رانہ سناولہ بولے کہ پنجاب اسمبلی میں خاف لی کے ممبران ووٹ کاسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے نظر ثانی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کو ایک ساتھ سنا جائے الیکشن کمیشن نے پہلے پچیس ارہکین کو پارٹی سربراہ کی ہدایت پر ڈی سیٹ کیا اب بھی پارٹی سربراہ کی ہدایت پر ہی ووٹ نہیں کیا گیا شیری رحمان بولی کہ پارٹی کا قائد پارلیمانی پارٹی کا بھی سربراہ ہوتا ہے پی ٹی آئے سیاسی بہران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کبھی آج تک نون لیگ تاندلی کے بغیر اقتدار میں آئی ہی نہیں ان کو عادت ہی نہیں ہے بینچ بنانا تو چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں لیکن دباؤ میں تو نہیں چیف جسٹس کو بینچ بنانے سے آئی ہیں تین مہینے سے پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے پنجاب کی جو معیشت ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے افسوس ہے کہ جو سمات ہوئی وہ لائیو نہیں تھی چیف جسٹس اس طرح کے مقدمات کو لائیو سننے کی اجازت دیں مریم نواز زنٹ کمپنی کے پاس کیس کولمبا کرنے کے لیے دلیل نہیں قاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے دس میں سے نو میں بران عدالت میں موجود ہیں آج پیریم کی حالت بچوں کی طرح کی تھی نون لیگ کو دھاندی کے بغیر اقتدار میں آنے کی عادت نہیں فواد چوزی کی میریا سے گفتگو جو بھی وکیل اٹھتا تھا تو وہ یہ نہیں اپنا دفاع پیش کرتا تھا کہ کیوں ڈیپٹی سپیکر نے صحیح فیصلہ کیا صرف فریاد یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ٹائم ہمیں اور دے دیا جائے اور فول کورٹ پہ فول کورٹ پہ اوپر یہ کیس خوڑ دیا جائے فول کورٹ بنانے کا مطالبہ تھا ہی غلط جسے عدالت نے مسترد کر دیا کسی وکیل نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر بات نہیں کی حکومتی وکلہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح وقت دے دیا جائے رحمہ پی ٹی آئی اصد عمر کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ حکومتی وکلہ نے کیس کے میرٹ پر کوئی بھی بات نہ کی کوئی میرٹ ہے ہی نہیں کیونکہ آرٹیکل تریسٹھے بلکل واضح ہے حکومت کو میں کچھ نہیں سمجھتی اس قسم کی لولی لنگڑی حکومت کو میرا بس چلے تو میں آج اس حکومت سے باہر نکل جاؤں لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ٹرے میں رکھ کے کسی کو پیش کر دے کیونکہ کسی نے گھنڈا گردی شروع کی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر لڑائی ہے تو لڑائی ہمیں بہتر لڑنی آتی ہے مریم نواز کی اپنی ہی حکومت پر تنقید بولی کہ میں اس لولی لنگڑی حکومت کو کچھ نہیں سمجھتی میرا بس چلے تو میں ابھی اس حکومت سے نکل جاؤں کیا عمران خان کی بدتمیسی کے وجہ سے حکومت ان کی پریے میں ڈال دی جائے حمدہ شہباز کی جیت کے بعد تحریک انصاف والے سپریم کوٹ گئے قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو سپریم کوٹ رجسٹری کھلی ٹرسٹی وزرعالہ کیا ہے بلیک لوڈ ڈکشنری اور منفرد آئیڈیاز کہاں سے لے آتے ہیں اگر قبانین بنانا پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تو فیصلے کر دیں تاریخ بشیر چیما کی گفتگو خالد مکسی بولے کہ اگر سارے ججز اس ایوان کے لیے اکٹھے ہوں تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں سب مل کر کان کریں تو ملک ٹھیک ہوگا ایم ولی خان نے کہا کہ یہ اتفاق کا وہ راستہ ہے جو ہم نکال پکے تحریک انصاف کے چیرمین امران خان نے سپریم کورٹ پر حملے سے متعلق نون لیگ کی ویڈیو شیئر کر دی امران خان کی جانب سے شیئر کی گئے ویڈیو میں وی بی سی کا حوالہ دیا گیا ہے امران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ ویڈیو شریف مافیا کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے جن لوگوں کو خرید نہیں سکتے یہ انہیں ختم کر دیتے ہیں تین دن سے حکومتی ٹولے کے آسان خطا ہو چکے ہیں ہر گھنٹے کے بعد ایک راہنما دشنام ترازی کرنے کے لیے آ جاتا ہے مریم صفدر رانس ناؤلہ اور فضل الرحمان کی طرف سے نرم دھم کی قابل افسوس ہے پنجاب کی ہیوی ویٹ کابینہ اور آئی جی پنجاب کی تبدیلی عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے اس پر حمزہ کے خلاف توہین عدالت کا اطلاق ہونا چاہیے فیاض الحسن شوحان مسلم لیگ نون نے وزرعظم شہباز شریف کے صوفت مداخلت کے حوالے سے بیان کی تردید کر دی مسلم لیگ نون اور وفاقی وزیر مریم اور انگزیب کا موقع سامنے آ گیا خبر کو حقائق منافع قرار دے دیا گیا مریم اور انگزیب کہتی ہیں وزرعظم کے صوفت مداخلت کے حوالے سے خبر میں کوئی بھی صداقت نہیں خبر بے بنیاد اور غلط ہے وزرعظم نے ایسا کوئی بھی بیان نہیں دیا قانون کی حکمرانی کے لیے پورازم ہیں شرجیل میمن کہتے ہیں کہ چند لوٹوں کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن آصف علی زرداری نواسے کی سالگیرہ میں شریک ہونے کے لیے گئے ہیں زرداری صاحب مرد مجاہد ہیں ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں جلد واپس آئیں گے آصف زرداری اکیلے ان کے لیے کافی ہیں فرہ گوگی بنی گالا کا کچن سنبھالتی تھی زمین الوٹمنٹ اور پنجاب میں تبادلے کا کام کرتی تھی کالے کرتوت چھپانے کے لیے انہیں بھگایا گیا آرمی چیف کے زردارت کور کمانڈرز کانفرنس ملکی سیکیورٹی صورتحال سرحدوں کی داخلی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں ملکی سلامتی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کے رجحان پر کاروبار کا اختتان انڈیکس دو سو تین تیس پوائنٹس کمی سے انتالیس ہزار آر سو چوالیس پوائنٹس پر بند سیاسی صورتحال کے سبب روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں بڑا اضافہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا ہو کر دو سو اکتیس روپے پچاس پیسے انٹر بینگ میں اکابن پیسے اضافہ سے دو سو اکتیس روپے اٹھاسی پیسے کا ہو گیا صوبائی وزیر سعید غنی کا ڈسٹرکٹیسٹ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ آخہ خان ہسپتال کے اطراف پانی جمع ہونے کے شکایات پر دورہ کیا پی ٹی وی سٹیشن کے اطراف بھی گئے بولے کے مکمل پانی کے نکاسی کے بعد یہاں مشینری اور عملہ موجود ہے سعید غنی کا جاری کام پر اتمنان کا اصحار وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا زلہ وستی اور غربی کے مختلف علاقوں کا دورہ برساتی نالوں اور نکاسی آپ کا جائزہ لیا ناصر شاہ نے شہریوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دیہانی کرائی کہتے ہیں کہ دن رات عوان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ بہت سے علاقوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے جہاں مسائل ہیں جلد پانی کے نکاسی کو یقینی بنایا جائے گا عوان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وزیر پارلیمانی امور مکش چاولہ کہتے ہیں کہ کی پی ٹی انڈر پاس کو عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا وزیر علیہ السن مرادل شاہ کی قیادت میں کابین عراقین نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں رات گئے تک سڑکوں پر موجود تھے کراچی حیدر آباد اور بدین کے انتظامیاں سے رابطے میں تھے موسیقی